محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی میں معروف علمکار سمی اللہ خان نے علندہ مسلم پرسنل لابورڈ فقہ ایک ایڈمی اور جمعیت علماء کے جمعیت کے علماء اور مفتیان اعظام سے ایک سوال کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ جب سب بھارت میں حجاب کے خلاف ان دوتوہ دہشت گردی شروع ہوئی ہم مسلسل ملی تنظیموں کے ذمہ دار علماء کو جھوڑتے رہے کہ وہ اسلامی شہزادیوں کے حق حجاب کی لڑائے لڑائے علمیہ یہ ہے کہ ان کے مریدین تنقید کو گستاخی سمجھتے ہیں جبکہ حجاب کے معاملے میں سب سے مؤثر اور سب سے ضروری آواز علماء کرام کی ہی ہوتی کیونکہ حجاب اسلامی فریضہ اور شعار ہے اس کی فرضیت اور مشروعیت پر آہستہ گھنٹوں تقریر اور واضح و نصیحت کی مجالس کو ان مناقض کرتا رہا لیکن آج جب حجاب زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا ہے تو اہل جلسہ غائب ہیں خواتین اسلام کو کردار حجاب کے نام پر گھنٹوں تقریریں سنانے والے کیا صرف وقت گزاری میں اضافے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ یہ مجالس مادی تھی ان کی کوئی ایمانی حقیقت ان حضرات کے دلوں میں نہیں تھی پرسنل اللہ بھوڑ تو حق حجاب پر احتجاز سے روک رہا ہے جماعت اسلامی اور جمعیت بھی احتجازی حق کو ملک کے سیکلرزم اور امن و امان کا بنافع سمجھ رہی ہے اسلامی فقہ اکیڈمی بھی خاموش ہے جبکہ فقہ اکیڈمی میں موجود مفتیان کو سامنے آ کر سر جوڑ کر خواتین اسلام کے سوال کا جواب ترطیب سے دینا چاہیے کہ اگر حجاب پر علماء اس قدر خاموش ہیں تو کیا اس کی فرضیت آج کے حالات میں باقی ہے خواتین اسلام جا بجا سوال کرتی نظر آ رہی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ اگر بلی تنظیموں کے منصب پر فائز علماء کرام حجاب پردہ کرنے کے حقوق میں بھی ہماری لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں تو کم از کم ہمیں جواب دیں کہ پردہ فرض رہ بھی گیا ہے یا نہیں انہیں دیکھ کر دل شرم سار ہو رہا ہے موڈی سرکار آنے کے بعد سے ملکلی عادتوں نے مسلمانوں پر ہندو توازم موسیطم کے مقابلے کے لیے جو پالیسی اختیار کی وہ افسوسناک ہی نہیں شرب ناک بھی ہے مبلن چنگ اینار سی سی اے سے لے کر اب مسلم عورتوں کے حجاب پر ہندو توازم کے حملے ہیں ان میں سے کوئی بھی لڑائی ملی تنظیموں کے ذمہ دار علماء نے نہیں لڑی جبکہ دوہزار چودے سے پہلے تک انہیں ملی تنظیموں کا کام کاج جلسہ جلوس اور ریلیہ ہوا کرتا تھا رام لیلہ سے لے کر آزاد میدان تک ملی تنظیمیں گونر ایسی دور میں توفان اٹھاتے رہتی تھی لیکن آر ایسی کے اقتدار میں آنے موڈی کے وزیر آزم اور امید شاہ کے ہم منشٹر بننے کے بعد سے یہ سب غائب ہیں اب جب کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلافہ آواز اٹھانے سے یہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے کہ الیکشن ہے یہ ہندو متحد ہو جائیں گے ملک کی فضاء خراب ہو جائے گی نہایت کمزور راہ فرار ہے یہ ملک کے منوادی ہندو مسلمانوں کے خلاف پہلے سے متحد ہیں اور بھارتی فضاء اسلاموفوبک اگر الیکشن کے نام پر حجاب جیسے واجب اسلامی شعار خواتین کی حرمت پر ہندو طوا مظالم برداشت کرنے ہیں تو پھر آپ علماء کو یہ فتوہ لکھنا چاہیے کہ سیکلر ڈیموکریٹ ممالک میں بوقت الیکشن فرائض و واجبات حالات کے پیش نظر سابط ہو جاتے ہیں کل الیکشن کے وقت نماز پر بھی بابندی لگ سکتی ہے ملی تنظیموں کے ذمہ دار علماء کرام امت میں اپنا وقع مجروح کر چکے ہیں اور اب اعتماد بھی کھو رہی ہیں ان حضرات کے سب سے بڑے بدخواہ ان کے اطراف میں رہنے والا چاپ لوشٹ اولا ہے جو مخلصین کے ذریعے حقیقت کا آئینہ دکھانے والی تنقید کو گستاخی بنا کر پیش کرتا ہے عام اہل ایمان جن اغیر متقی مسلمان قرار دیا گیا وہ ہندو طوا کے بھارت میں ایمانی چٹان ثابت ہو رہے ہیں اور نام نہاد متقی مذہبی گیروں منحدم ہو رہے ہیں اس میں عبرت ہے تنظیموں کی چاپ لوشی کر کے فریب دینے والوں سے اقبال نے کہا ہے نہیں جس قوم کو پروائے نشہ من تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو کیا ہی شرمناک صورت حال ہے کہ سیکلر اور لیبرل ملحدین تو اس مسئلے کو لے کر نوجوان مسلمانوں میں حجاب کے خلاف کنفیزن پھیلا رہے ہیں اور جو شریعت کے جانکار بڑے ہیں وہ نمائندگی نہیں کر رہے ہیں تو ناظرین یہ تھا معروف علمکار سمیر اللہ خان کے دل کی آواز اور ان کے غلم سے لکھا ہوا مضمون یہ ان کی اپنی رائے ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ظلم بتائیں بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ